سب سے پہلے آپ کا دھنیوا دیتا ہوں کہ مجھے اس مہد پور سوال پر بولنے کا موقع ملنا ہے میں اپنے مانی سدرسیا جو ابھی مجھ سے پور میں بولی ہیں اور دیکھیں کیسا ہے کہ ان کے پڑوسی بھی ہمارے بگل میں نہیں ہے اور میرے پڑوسی بھی میرے بگل میں نہیں ہے سپیکر سر کیونکہ سوال شروع ابھی نہیں ہوا میں نے آپ کی بات ماننی کہ وہ گھر پہ ہیں سپیکر سر دیش کے ہوں مندر صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے کانشیرسینس اسیمبلی سے پاس کر آیا ہے میں نے منتری جی کا بھاشر سنا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسیمبلی سے پاس کر آ کر کے اس پرساہ کو اس صدر میں لانے کا کام کیا ہے کانشیٹیوٹس اسیمبلی کانشیٹیوٹس اسیمبلی کانشیٹیوٹس اسیمبلی کا مطلب نے ایسا نہیں کہا ہے تھوڑا ان کی سمجھنے میں گھڑ بڑ ہو گئی ہے میں نے ایسا کہا ہے کہ کانشیٹیوٹس اسیمبلی کا بستی تو نہیں ہے اور راشترپتی مہودہ ایک کانشیٹیوٹسن آرڈر لے کے آئے ہیں کہ کانشیٹیوٹس اسیمبلی مینک اسیمبلی اسیمبلی آب جمہو اینڈ کسمیر سپیکر سر میں سپیکر سر میں یہی چاہتا تھا سپیکر سر میں یہ چاہتا تھا ایک بار ایک بار اور آ جائے میں سپیکر سر سمت ہوں جو آپ نے کہا لیکن یہ بات میں ایک بار دوبارہ سننا چاہتا تھا اور میں اس لیے کہ میں ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ سمیں نہیں ہے لیکن آپ میرے قصہ نہیں سنانے دیں گے سپیکر سر دو دن پہلے اس پردیس کے گورنر یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور اٹھالیس گھنڈے کے بعد کیا ہوا وہ پورا دیش جانتا ہے ان باتوں کو میں دوبارہ کہوں میں دوبارہ یہ کہوں کہ جو ہماری مائنس نے کہا کہ سڑکوں پہ کیا ہے جس پردیس کے لیے فیصہ لیا گیا ہے وہ پردیس میں خوشی ہے کہ نہیں ہے اس حصے میں خوشی ہے کہ نہیں ہے وہاں کی جنتا دکھی ہے یا خوش ہے کم سے کم میں جان لوں اور پھر سپیکر سر میں وہ قصہ بتاتا ہوں یہ بادشاہ ایک بار بیٹھے تھے دعوت ہو رہی تھی ان کے ہاں بڑے بڑے منتری مہا منتری سلاکار سب بیٹھے تھے وہ قصہ ایسا ہے جو آپ بھی سنوگے شاید آپ کو اس میں جواب مل جائے گا اور دیش یہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ ہی ہوا ہوگا اور جب کھانا دعوت چل لئی تھی بادشاہ نے کیول اس نہ کہہ دیا کہ دیکھو بیگن کی سبجی کتنی اچھی بنی ہے اور سلاکاروں نے اتنے پل باندے کہ دیکھئے بیگن ایسا کبھی بنی نہیں سکتا تھا اس کے بعد اور جو منتری تھے وہ بھی کہہ رہے گی کیا بیگن بنا ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا سب سے اچھا سلاکار ہے بیرول بتاؤ کیسا ہے یہ بیگن بھلا اس سے اچھی تو سبجی بنی نہیں سکتی تھی یہ تو سب سے اچھی سبجی ہے کیونکہ یہ سبجی کے اوپر تاج ہے اس لئے یہ سبجیوں کا راجہ ہے اور اگلے دن ہوا کیا کیا وہ باشا بیمار ہو گئے انہوں نے طلب کیا کہ سمجھاؤ واقعے بیگن جو سبجی تم نے بتایا تو سب سے اچھی ہے ابھی دیکھئے فٹ ہوگی اور جب بلائے گیا تو دیکھا کہ باشا بیمار ہیں اور ان کے آس پاس چاروں طرف جتنے بھی حکیم جتنے بھی ہو سکتے سب سے انہوں نے بیگن بل سے پوچھا یہ بتاؤ کل تو کہہ رہے تھے سبجی اچھی ہے اور یہ آج آپ آتے ہی برائی کرنے لگے اور جب برائی کر رہے ہو تو آخر کا کیوں برائی کر رہے ہو تو بیمار جھک کر کے کہا باشا میں کوئی بیگن کی نوکری نہیں کر رہا ہوں میں باشا کی نوکری کر رہا ہوں اگر باشا کو اچھا لگے گا تو میں اچھا کہوں گا باشا کو خراب لگے گا تو میں خراب کہوں گا تو مانیے گورنمنر سامنے وہی فیصلہ لیا جو فیصلہ آپ چاہتے تھے وہ کانشنس اسمبلی کا فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلہ اوپر سے نیچے گیا ہے اور یہ دکھ ہی بات اگر سپیکر سر کشمین میں کس نے کیا کھویا ہم نے بھی کھویا ہے ہمارے لوگوں نے کھویا ہے ہمارے ساتھ میں جس نے مجھے کمانڈ کیا امنٹی سکول میں وہ دو بار کا ایڈی سی تھا یہاں پہ راشپتی بھون میں میجر گوپندر سنگر آٹھار سپیکر سر سپیکر سر السپیکر سر سپیکر سر سپیکر سر یہ سپیکر سر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہاں سے گیا اپنی نوکری چھوڑ کرے I'm not yielding you I'm not yielding you I'm not yielding I'm not yielding GoPin Major GoPin Das Sings آٹھو اور یہاں سے نوکری چھوڑ کے گئے اور وہ شہید ہوئے وہ آتنگ بادیوں کے سامنے شہید ہو گئے میں جس سفیکر سر میں جس ملیٹی سکول سے پڑھا ہوں میرے فوج کے لوگ نہ جانے کتنے شہید ہوئے ہیں اور اگر فوج کے لوگ بیٹھے ہوں یا اگر کوئی یہاں فوج کے بارے میں سمجھتا ہو تو میرے سکول کے پڑھے ہوئے جن جانے کتنے نوجوان شہید ہوئے ہیں وہاں پر جو دو بار راجت پتی جی کے ساتھ A.D.C رہا ہو وہ شہید ہو گیا وہاں پر کیا ہم کشمیر کے لئے کیا ہم نہیں ہیں کیا کشمیر کو ہم نہیں چاہتے کیا کیا ہمارے دیش کا کشمیر نہیں ہے کیا میں جاننا چاہتا ہوں اس لیے کر سر یہ بولتے ہیں کہ ستر سال میں ستر سال میں تشنی ہوا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ گیارہ سال تو آپ اپنے کیوں نہیں گمتے ہو ارے ستر سال بدلو اب ہاں وہ تو مجھے لگتا ہے کون کون کنفیوز ہوا ہے کنفیوز تو بہت پورا دیش کر رہے ہو اور کنفیوز اس لیے کر رہے ہو کہ جب سے یہ لوگ سطر شروع ہے آپ نے دیش کے بیش کروڑ لوگوں کے لئے کام کیا ہے اب یہ سو دیس کروڑ لوگوں کے لئے کام آپ نے نہیں کیا ہے ابھی تک سپیکر مہدے بیس کروڑ لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں اور میں جاننا چاہتا ہوں گیارہ سال اپنے گنئے اور پاک اوکو بائٹ کشمیر میرے سوال سپیکر مہدے سرکار سے کہ کیا پاک اوکو بائٹ کشمیر کس کا حصہ ہے یہ سرکار بتائے یہ سرکار بتائے اور یہ بتائیے کانسٹوٹینٹ اسیمبلی میں اس پیکر سر کانسٹوٹینٹ اسیمبلی میں بتائیے چوبیس ٹیٹیں کھالی ہیں کہ نہیں کھالی ہیں ابھی آپ کیوں نہیں بھر پائے آپ آپ سے نہیں سننا چاہتا ہوں کون بھر پائے گا آپ نہیں بھر پاؤگے اگر بھرنے کا بھروسہ کوئی دلا سکتا ہے تو دیش کے ہومنے سے دلا سکتے ہیں آپ حساب دلا دیجئے ہمیں بھروسہ کہ پاک اوکو بائٹ کشمیر بھارت کا ہے اور جو چوبیس ٹیٹیں کھالی ہیں وہ بھی بھارت کی ہیں ہم دیش کے ساتھ ہیں ہم بھی اور کیول کشمیر پہ کہنا خوشی مننا اچھی بات ہے لیکن ہم خوشی جاننا چاہتے ہیں کہ ایسی خوشی ناغالینڈ والی کم ملے گی ہمیں سکھم والی کم ملے گی میزورم والی کم ملے گی اور جس طریقے سے آپ نے لوگ سنتر میں چل کپٹ کیا ہے دھوکہ دیا ہے دباب بنایا ہے آپ نے بندوکیں ہی کر دی صاحب آپ نے کہا بھروسہ دلائیں گے اگر وہ شبت انپارلیمنٹی نکال دیجئے آپ اگر انپارلیمنٹی شبت نکال دیجئے آدمی کا سبتہ ساتھ سبتہ بھروسہ کاروائی سے نکال دینا کاروائی سے نکال دیا کاروائی سے نکال دیا ہوا کہ نہیں ہوا بل کا اوپیو کون نہیں جانتا کیا خورت بھیجی ہے وہاں آپ گلیوں کی تصویر ہمیں کیوں نہیں دکھاتے ہیں اگر کشویش سرگ ہے تو ہم بھی تو سرگو دیکھ لیں جب اس کے لئے اتنا بڑا فیصلہ ہم سب بیٹھ کے لے رہے ہیں آسلین مسعودی جی جناب 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 کشمیر میں مجھے خوشی اس بات کی میں یہ جاننا چاہتا ہوں ایک ہی کام کے لئے راشپتی آئے اتنا بریس میں ایک ہی کام کے لئے پردھان منطری آئے ایک ہی کام کے لئے آپ کو بلائے گیا بتاؤ وہ کام کس کا تھا جو آپ شنانس کر کے آئے تھے تو اگر اتنا بریس میں نہیں دے سکتے آپ کیونکہ راشپتی پردھان منطری گورنر سب دیئے ہیں تو جب اتنا بریس کے ساتھ یہ دھوکہ ہو سکتا ہے تو کشمیر کا مقاس کیسے ہوگا اگر سب دی جی میں دھنی بات